اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللسلم و السلام علی عباد ہلذین اسطلق ازا مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں سولمہ پارہ سورہ مریم آیت شریفہ 66 اور 66 کے حوالے سے آجزانہ گزارش ارض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جا رہی تھے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انسانوں کی جانب سے یہ اعتراض یہ اشکال ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے اٹھایا جائے اللہ رب العالمین نے اس اعتراض اس اشکال اس سوال کا انتہائی اختصار سے بے حد جامع اور سب سے زیادہ زوردار جواب دیا علامہ شوقانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں اپنی کتاب تفسیر کی کتاب حتھ القدیر میں لکھتے ہیں کہ اکل والوں کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ محشر کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں یہ دویل سب سے زیادہ قوت والی ہے اور میرا گمان بھی ایسے ہی ہے کہ بہت ہی زیادہ زوردار دویل ہے اعتراض کرنے والے کے اپنے وجود میں اس بارے میں ہم نے اللہ کی توفیق سے انتیسوں پارہ سورہ الدہ کی دو آیات مبارکہ سنیں آئیے اب میرے ساتھ ستائیسوں پارے سورہ الواقع آیات ستاون سے باسٹھ پر نحن خلقناکم فلو لا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں نحنو ہم نے خلقناکم ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا فلو لا تصدقون تو تم تصدق کیوں نہیں کرتے کس باتی کہ جس ذات بلند و باگا نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا بغیر کسی چیز کے بغیر کسی نمونے اور مثال کے وہ دوسری دفعہ بھی ہمیں پیدا فرمائیں گے پیدا نہیں بلکہ دوسری دفعہ بھی زندہ کریں گے نیا وجود تو نہیں آنا پھر سمات فرمائیے ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں تصدق نہیں کرتے یعنی کہ جس ذات بلند و برطر نے ہمیں پہلی دفعہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بغیر کسی سابقہ نمونہ اور مثال کے پیدا فرمایا وہ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے کیوں تصدق کتنا زوردار اللہ افرائیتم ما تم نون کیا تم دیکھتے ہو جو پانی تم ٹپکاتے ہو اَأَنْتُمْ تَقْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ خَالِقُونَ کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے اگر یہ بات ہوتی تو پڑے لکھے لوگ اور بڑے بڑے پڑے لکھے کہاں کہاں کہ پڑے ہوئے اتنی ڈگریوں واضح کہ شاید ان کے شعبہ میں ان کے فیلڈ میں کوئی اتنا پڑا ہو اتنے سے بچے کو ترستے ہوئے دنیا سے بچھرے جاتے ہے کہ نہیں کتنے اقتدار واضح اپنے آپ کو زمانے کا فراؤن سمجھ واضح ساری زندگی ایک بچے سے مہار واضح کتنے مال واضح اسی غم میں مر جاتے ہیں کہ میری فرکٹیاں میرا امپورٹ ایکسپورٹ میری مربے کون ان کا وارث بنے گا اَعَنتُم تَخْلُقُونَهُ وَمْنَحْدُ الْخَالِقُونَ اگر زمین میں کسی کے بس میں یہ ہوتا تو اقتدار والے مال والے قوت والے وہ سب سے زیادہ اولاد پاتے تو روز مرہ کی زندگی مشاہدہ نفی کر رہا ہے کہ نہیں کہ زمین والوں کا اس میں کوئی زخل نہیں اشوال رب کا حکم چلتا نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنُكُمُ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ یہ جو زندگی ہم نے بنائی ہے اس پہ جو فناء آیا ہے کون لائے کون لائے تیرا بابا لائے تیرا انکل لائے تیری انتیل آئی ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہو چیز کو اس کو مار سکتا سارے جمع ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا سارے دشمن ہو جائیں کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ چاہے تو بات روم سے گرا ہوا پہلوان مر جائے اللہ چاہے تو شیر خار بچہ بغندیوں سے جہاز سے گرے اور صحیح صالب گھر والوں کو اٹھایا جائے مہن قدر نہ بین اکم موت حادثہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے موت کا نشان نشانہ بننا چاہیے انسانی اندازوں کے مطابق اس کو خراش بھی نہیں اور جو بلکل انسانی اندازوں کے مطابق خطرہ سے باہر ہیں قبرستان میں چھوے جاتے ہیں بڑے پڑے یکھے وہ دفنائے جا چکے ہیں کتنی بیماریوں میں پھنسے ہوئے وہ اب بھی ویسے ہیں جیسے بابا آنے سے پہلے اتنے کمزور کہ دھکا مارے ہیں تو کوئی حادثہ ہو جائے وہ اسی طرح چل رہے ہیں اور برے طاقت ور کہ دیواروں کو مکے مارنے واہ جائے جب زور زیادہ تو دیواروں کو مکے مار نہن قدرنا بیرک الموت فدہ نہن مسروق ین ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے اس وقت اس طرح اس جگہ آنی ہے ویسے ہی ہونا ہے اتنا بیمار کتنی دفعہ اس کے گھر والے کبرستان میں جا کے بندوبست بھی کرائے ہنستہ کھیلتا بیماری سے اٹھ کے آگ اور کتنا شادہ و فرہاں خوشی کے پروگراموں میں فنکشل میں شادیوں میں شرکت کرتا ہوا وہاں موت کی وادی میں چڑھ شادیوں میں موت ہوتی ہے اور حضرت طالوں سے گھر سے دل میں اللہ کی سپرد کر کے بیجتے گناہ معاف کر کے کروا کے بیجتے ہیں ترہمہ یہی ہے نا کہ اسوام ایک سلکہ ٹھیک آتا ہے اوپر فیصل نیچے کچھ بھی نہیں اور ہم آجز نہیں کیے ہوئے کہ ہم سے کوئی آگے پڑ چاہے اگر کئی ہے کوئی نہیں اگر کوئی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن سمجھانے کی غلص اگر کسی کا کرونا میں زور چلتا تو اس وقت چلنے کا دنیا میں اپنے خیال میں فیرام کا جانشین کون ہے امریکہ ہے چلانہ کا زور اور ہم آجز نہیں کیے کہ کسے کہ ہم تمہاری مثل بدل دیں چھوٹی کرو تمہاری جیسے اور ہو جاتے ہیں وَنُنْشِعَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں اس میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے نہ تمہیں بدلنے میں کسی اور سے ہم آجز ہیں تمہیں کسی زورت میں پیدا کرنے سے ہم بے بس وَلَقَدْ عِلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور یقیناً یقیناً تمہیں پہلی پیداش کو دیکھ لیا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں آئے دن ماشاء گھروں میں آتے ہیں نے مہمان وَلَقَدْ عِلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور یقیناً یقیناً تمہیں دیکھ لیا جان لیا دیکھ یا نہیں یقیناً یقیناً تمہیں جان لیا پہلی پیداش کو فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ تم نصیحت کیوں نہیں پکرتے یعنی اللہ بہتر جانے کہ جو مالک پہلی پیداش پیدا کرنے پر قادر ہیں وہ پیدا ہوں والوں کی موت کے بعد ان کو اٹھانے پر بھی قادر اکتیسہ مقام دیکھئے سورہ روم اککیس ماں پارہ آیتِ شریفہ سنتائیس وَهُوَ الَّذِي يَبْدَرُ خَلْقِ سُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَحْوَا ابتدا کرتے ہیں سُمَّ يُعِيدُهُ پھر اس کا عیادہ کرتے ہیں اس کو لوٹاتے ہیں وَهُوَ اَحْوَنُ عَلَيْهُ اور وَهُوَ یعنی اس کا لوٹانا ان پر زیادہ آسان کس سے حسیب بیٹا کس سے تہی دفعہ جب تہی دفعہ تخلیق میں ان پر کوئی دقت نہیں آئی تو اس سے جو آسان کام ہے اس میں دقت ہوگی تیری اکل کام کر رہی ہے یہ جا چکی ہے بات واضح ہو رہی ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَ فِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور ان ہی کے یہ سب سے اونچی مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں انہیں ایسی مثال کوئی نہیں سب سے اونچی مثال وَهُوَ الْعَزِيز الْحَكِيم اور وہی الْعَزِيز اسے کہتے ہیں جن کا حق سب پر چلے اور ان پر کسی کا حق نہ چلے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے آپ کو اپنی پہچان دے اللہ کے حسیب بیٹا توجہو کرو اگر مجھے صرف الْعَزِيز کا یقین ہو جائے کہ میرا رب الْعَزِيز ہے تو میں ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف چہرہ کروں بیگم کے وی خامن کے وی کولیرس کے وی دینورس کے وی کلانٹ کے سب شیطانی ڈائل آگ اور بنیاد کیا ہے الْعَزِيز پر یقین نہیں یا پتہ ہی نہیں پھر سنیئے الْعَزِيز کا مانع وقاص کیا ہے جن کا حق سب پر چھوڑے اور ان پر دفتر میں جو لوگ ملازم پیش ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جب دوستی بنانی ہو تو کس سے بناتے ہیں اگر گاؤں سے ساغ آئے تو کس کو دیتے ہیں جس کے آدمے کچھ نہیں پیئن کو دیتے ہیں یا کس کو دیتے ہیں کس سے دیتے ہیں ناباز کو تو نہیں دینا اللہ جو سب سے بڑے ان کو دے ان کی تو مانتے ہیں تو باقیوں کی مانتے پیئن کو جا کے دے تا کہ جب ترمیلیٹ ہو تو پیئن تیرا سیعپا کرے سارے معاملات میں ہمارا دماغ ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں خراب اللہ منشاء اور اس کا نام ہے فنکاری پڑے لکھا جی ہے خواق پڑے لکھا ہے خواق بزنس میں اور سنسر بیٹا چھوٹے گاہ کو لے سو فٹبال کے گاہ کو لے پچاس ہزار کے گاہ کو شور نہ کر مندی تو یہاں سو نہیں کسی کے پاس ہے پیش خجور کا جو چھلکہ ہے وہ بھی کسی کے پاس سو فٹبال نہیں خجور ایک فٹبال کو سینے کہ یہ جو دھاگا ہے اس لے کوئی مالک اور دوسرا کون ہے جن کے پاس سب کچھ ہے کوئی کری کری نہ عقل ہے نہ تجار کچھ بھی نہیں ہمارے پاس دین کو چھوڑ گے کیا ہوگا خاک ہوگی اور خاک ہو رہے کہیں آیا ہے ہماری عزت نہ ہے نہ ہوگی عزت ہوگی انشاءاللہ دی الحقیم ان کے سب پہ چلتی بھی ہے اور وہ نہائی حکمت والے ہے ان کی ایک ایک بات حکمتوں سے رب ریز ہے ہاں کچھ باتیں میں آپ سمجھتے ہیں ان کی توفیق سے اور کچھ باتیں ہماری سمجھ سے مورا ہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اپنے آپ کو پہچان نے اور اس کے مطابق زندگی کو بنانے کی توفیق اتا فرما دے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ ان الحمد للہ رب اللہ